دوستو کیا آپ بھی ایک سمارٹ پرسن بننا چاہتے ہیں آپ ساری زندگی کے لیے کوئے کا مینڈک نہیں بننا چاہتے بلکہ لائف میں کرو کرنا ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا بڑے بڑے خواب دیکھنا اور پھر انہیں پورا کرنا آپ کے گولز کچھ ایسے ہیں تو آپ نے بلکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے جسٹ امیجن کہ آپ کے ایک آنڈ میں دس لاکھ روپے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ایک آنڈ میں یہ رقم سچ میں موجود ہو لیکن ٹویسٹ یہ ہے کہ آپ اس دس لاکھ میں سے صرف بیس آزار ہی یوز کر سکتے ہو یعنی آپ کا ایکسس صرف بیس آزار روپے تک ہے تو اب آپ کیسا فیل کروگے یقیناً آپ کو فریسٹریشن ہوگی بلکل اسی طرح ہمارے سوچنے کی پاور تو ہنڈرڈ پرسن ہوتی ہے لیکن ہم اس کا صرف دو پرسن حصہ ہی یوز کر پاتے ہیں کیونکہ باقی کے 98 پرسن پر ایک ایوریج انسان کا ایکسس ہوتا ہی نہیں ہے لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ برین پاور کا یہ خزانہ ان لوگ کیا جا سکتا ہے مگر اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ خزانہ کتنا بڑا ہے یاد رکھیں کہ ہمارے برین میں ہنڈرڈ بلینز تک برین سیلز ہوتے ہیں ون بلین مینز ہنڈرڈ کروڑ برین سیلز اور ان ہنڈرڈ بلینز میں سے ہر ایک سیل بیس آزار دوسرے سیلز کے ساتھ کونیکٹ ہوتا ہے برین ایکسپرٹ ٹونی بوزین کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے تمام برین سیلز کو یوز کر سکیں تو ہر انسان پورے یونیورس میں پائے جانے والے جتنے بھی مولیکیولز ہیں ان سب سے زیادہ آئیڈیاز جنریٹ کر سکتا ہے یعنی ہم سب کے پاس اتنا پاورفل برین ہے جو کسی بھی پرابلم کو جٹ سے سولف کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایک ایوریج لائف ہی جی پاتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پرابلم سے لڑتے رہتے ہیں اپنے تمام کرائسز کو ختم کر کے وہ کیسے ایک ہیپی لائف جی سکتے ہیں انہیں اس کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا انہی لوگوں کے لیے ٹو تھوزن سکسٹین میں برین ٹریسی نے ایک کمال کی بک لی کی جس کا نام ہے گیٹ سمارٹ اس بک میں ایسے میتھرز بتائے گئے ہیں جو کسی بھی انسان کو ایک سمارٹ پرسن بنا سکتے ہیں ایک سمارٹ پرسن کیسے سوچتا ہے وہ اپنی پرابلمز کو کیسے ہینڈل کرتا ہے لائف میں گروہ کرنے کے لیے اس کے پلانز کیسے ہوتے ہیں یہ سب کچھ آپ اس بک سے سیکھ سکتے ہیں سو اگر آپ کو بھی ایک سمارٹ پرسن بننا ہے اپنے تمام سپنوں کو سچ کرنا ہے تو اس ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو غلطی سے بھی سکپ مت کیجئے گا کیونکہ آج ہم اسی بک سے لیے گئے پانچ زبردست میتھرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو کسی بھی ایوریج پرسن کو ایک سمارٹ پرسن بنا سکتے ہیں تو کیا آپ ریڈی ہو ایک سمارٹ پرسن بننے کے لیے اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں جلدی سے یس ٹائپ کر دو اس سے پہلے کہ ہم ان پانچ ٹپس پر بات کریں جو آپ کو ایک سمارٹ پرسن بنائیں گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ایسی ہی زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو فرینڈز بینہ کسی ٹی لے کے لیٹس بیگین نمبر وان فلیکسیبل تھنکنگ ہماری دنیا بہت ہی تیزی سے بدل رہی ہے نہ صرف سائنس بلکہ ہر فیلڈ میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں سمارٹ فون کے آتے ہی ایک سال کے اندر اندر اور بک ریٹیلرز بند ہو گئے آج سے تقریباً بیس سال پہلے ٹویلرینگ کو ایک بہت اچھا بزنس بانا جاتا تھا اگر کوئی شخص ٹیلر بن جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت پیسہ کمارہا ہے لیکن جیسے ہی مارکیٹ میں ریڈی میٹ کا ٹرینڈ آیا نائٹی پرسنٹ ٹیلرز بزنس سے آؤٹ ہو گئے لہٰذا سمجھداری اسی میں ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو فلیکسیبل ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سرور سیکھیں نوبل پرائز فینر اور معروف امریکی ایکانومیسٹ گیری بیکر کے مطابق امریکہ کے ٹاپ ارنرز میں سے صرف ٹوانٹی پرسنٹ کی سیلری ہی ہر سال تقریباً الیون پرسنٹ تک انکریز ہوتی ہے اور باقی کے ایٹی پرسنٹ کی سیلری صرف تھری پرسنٹ تک ہی انکریز ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے گیری بیکر ان دونوں کا ڈیفرنس بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹوانٹی پرسن لوگ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں وہ خود کو ایجوکیٹ رکھتے ہیں جبکہ باقی کے ایٹی پرسن کچھ بھی نیا نہیں سیکھتے بلکہ اپنے پرانے طریقوں پر ہی چلنا چاہتے ہیں لہٰذا فری ٹائم میں آرام کرنے کی بجائے کچھ نیا سیکھنے پر فوکس کریں نمبر ٹو اگر آپ کھانا بنانا جانتے ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرس ٹائم آپ نے کھانا بنایا تھا تب اس کا ٹیسٹ کیسا تھا لیکن چونکہ آپ ایک اچھے کک ہیں اور اچھا کک ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ بار بار کوشش کرتا ہے اور آخر کار اپنی فیوریٹ ڈیش بنا ہی لیتا ہے کریٹیف تھنکنگ بھی بلکل ایسے ہی کام کرتی ہے آپ رسک لیتے ہو غلطیاں کرتے ہو اور پھر ان سے سیکھ کر ایک دن اپنے مقصد کو پا لیتے ہو کریٹیف تھنکرز ہی دنیا پر راج کرتے ہیں وہ اپنے گولز کو پانے کے لیے تیز اور آسان راستے ڈھونٹے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ایجادات کر کے ناممکن کو ممکن بنا کر دنیا کو حیران کر دیتے ہیں اسی لیے دوستو آپ کو بھی کریٹیف تھنکنگ پر فوکس کرنا ہے آپ جو بھی بزنس کر رہے ہو اسے بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو کیونکہ تب ہی آپ ایک یونیک پہچان بنا پاؤگے نمبر تھری لونگ ٹرم تھنکنگ ہاؤورڈ کے ایک پروفیسر ایڈفرٹ پین فیلڈ نے نائنٹین سیونٹی میں بہت سے لوگوں پر ایک ریسرچ کی جن کا ایکانومک بیکگرونڈ ایک دوسرے سے مختلف تھا اس نے پایا کہ وہ لوگ جو بہت آگے کا سوچتے تھے یعنی ایک دن ایک مہینہ یا ایک سال تک نہیں بلکہ کم سے کم پانچ سال آگے کا سوچتے تھے انہوں نے زیرو سے شروع کر کے ملٹی ملین ڈالرز کا بزنس بنایا بھلے ہی ان کا آئی کیو ہائی نہیں تھا لیکن وہ سمارٹ لوگ تھے ان کے لونگ ٹرم پلین نے انہیں ایک کامیاب انسان بنا دیا لہٰذا آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ کو کبھی بھی ایک دن ایک ہفتے یا ایک مہینے کا پلین نہیں بنانا بلکہ جس کام میں بھی آپ ماسٹر بننا چاہتے ہیں اسے اپنی زندگی کے کم سے کم پانچ سال ضرور دیں آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ جو کریٹ بھی آپ چوز کر رہے ہو یا کر چکے ہو اس کے لیے آپ جو بھی ایکشنز لوگے ان کا ریزلٹ کیا ہوگا آج سے پانچ سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو آج جو کام آپ کر رہے ہو کیا یہ آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے جو خواب آپ نے دیکھ رکھا ہے اگر نہیں تو پھر اپنے کام کرنے کے طریقے یا ان حیبٹس کو آج سے ہی بدل ڈالو جو آپ کو وہاں تک جانے سے روک رہی ہیں اب بڑھتے ہیں اس چوتھے پوائنٹ کی طرف جسے اگر آپ نے مس کر دیا تو سمارٹ بننا تو آپ پھول ہی جاؤ نمبر فور سلو تھنکنگ اگر آپ کو بیٹر ڈیسیجنز لینے ہیں تو اپنی سوچ کی سپیڈ کو ذرا کم کر دو ایک ایوریج انسان کے مائن میں ہر منٹ میں تقریباً پندرہ سو ورڈز آتے ہیں جو کہ نامکمل اور الٹا سیدھا سوچنے کے لیے کافی ہیں اگر آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ بھی اپنے سامنے آنے والی کسی بھی انفرمیشن کو سچ مان لیتے ہو بینا اسے کنفرم کیے آپ اس پر یقین کر لیتے ہو تو یہ عادت بہت ہی پوری ہے فور ایکزیمپل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اچانک کسی دن وہ دیڑ سے گھر آتا ہے تو آپ اس کے لیٹ آنے کی وجہ جانے بغیر ہی اس پر شک کرنا شروع کر دیتے ہو اور اسی بات کو حقیقت مان لیتے ہو جو پہلے سے آپ کے مائن میں چل رہی تھی کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو سچویشن اور سیادہ خراب ہو جائے گی اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اس وقت اپنی سوچ کو تھوڑا سلو رکھیں آرام سے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اچھے سے سوچیں خاص طور پر جب آپ نے اپنی لائف کا کوئی اہم فیصلہ لینا ہو یا لونگ ٹرم پلانز کے بارے میں سوچنا ہو تو اس وقت اپنی سوچ کی سپیٹ تھوڑی کم رکھو مان لو کہ آپ ایک کار ڈرائیو کر رہے ہو تو یہاں تو آپ کو فاسٹلی ہی سوچنا پڑے گا لیکن اگر آپ اپنا فیوچر پلان کر رہے ہو تو بیس طریقہ یہ ہے ایک ہی بار سوچ کر اپنا فیوچر ڈیسائیڈ مت کرو بلکہ ہر روز خود کو کم از کم آدھا گھنٹہ دو جس میں صرف آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں ہی سوچنا ہے کسی بھی سیچویشن کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں اور یہ چیز آپ کے نظریے پر ڈیپینڈ کرتی ہے مان لو کہ آپ کے ایمپلوئے کے پاس آپ سے بڑا گھر ہے تو اب آپ یا تو نیگیٹیف سوچ کر اس سے جیلس ہو سکتے ہو اور یا پھر یہ سوچ کر خوش ہو سکتے ہو کہ چھوٹا ہی سہی لیکن آپ کے پاس بھی اپنا گھر موجود ہے نیگیٹیف تھنکنگ سکسیس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کو ہر وقت دی موٹیویٹ کرتی ہے اور آپ ہمیشہ سٹریس میں رہتے ہو نیگیٹیف سوچنے سے اکثر آپ خود کے بارے میں بڑا فیل کرتے ہو آپ دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتے اور اسی وجہ سے آپ کا کوئی دوست بھی نہیں بنتا پھر آہستہ آہستہ یہ عادت آپ کی لائف کا پیٹرن بن جاتی ہے اور آپ ہر بات کو نیگیٹیف وے میں سوچنے لگتے ہو مان لو کہ آپ اپنی جوب سے خوش نہیں ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ بڑی ہی آسانی سے نیگیٹیف تھنکنگ کے جال میں پھنس جاؤ گے آپ کو لگنے لگے گا کہ یہاں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں اور یا پھر آپ دوسرے سکسیسفل لوگوں کو دیکھ کر ان سے جیلس ہونے لگو گے اور بہت جلد آپ خود کو ہوپلیس فیل کرو گے آپ کو لگے گا کہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جو آپ کے حالات بدل سکے اب ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دوسروں کی طرف ہر کس نہیں دیکھنا کون کیا کر رہا ہے اس کی سیلری آپ سے کتنی زیادہ ہے وہ کس پوزیشن پر ہے بلکہ آپ نے خود کو امپروف کرنا ہے اپنے کام کو امپروف کرنا ہے تاکہ آپ ایک اچھی پوزیشن پر پہنچ سکیں جتنا زیادہ آپ پوزیٹیف رہو گے اتنا ہی جلدی آپ اپنے گولز کو حاصل کرو گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر کس مت بھولئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں